پچھلے مہینے جون میں کشمیر میں لشکر طیبہ کا خنخار آتنکی محمد نوی درف ابو ہنجالہ پکڑا گیا تھا خبروں کے مطابق ہنجالہ سے پوچھتاچ میں بہت چوکانے والی جانکاری سامنے آئی ہے وہ پہلا آتنکی ہے جس نے سویکار کیا ہے کہ وہ لشکر کے آتنکی کیب میں ممبئی کی گنہگار اجمل کساب سے ملا تھا ہنجالہ نے بتایا کہ لشکر نہیں چاہتا کہ اس کے رنگ روٹ پھر کبھی کساب جیسی غلطی کریں اس لیے لشکر کے آتنکی پاتشالہ میں شروع ہو گئی ہے کساب کلاس ممبئی کا گنہگار اجمل کساب جو نہیں کر سکا لشکریں تھے اب آپ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے تیار کر رہا ہے رنگ روٹوں کی نئی پاؤز نئے آتنکیوں کے لیے لشکر نے شروع کی کساب کلاس خبروں کے مطابق پچھلے مہینے 20 جون کو جمہو کشمیر سے گرفتار نوید جٹ عرف ابو ہنجالہ نے اس سے چل رہی پوچھتاچ کے دوران سنسنی خیز کھلا سا کیا ہے لشکر کے ٹریننگ کیمپ میں کساب سے مل چکے ابو ہنجالہ نے پوچھتاچ کے دوران جانچ ایجنسیوں کو بتایا کی لشکر نے کساب کی گلتیوں کا ریپورٹ کارڈ تیار کیا ہے کساب کی گلتیوں پر لشکر نے ویڈیو گرافکس بھی بنایا ہے جسے آتنکہ نیا پارٹ پڑھانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اس کھلا سے کے بعد یہ آشنگ کا بھی جتائی جا رہی ہے کی کیا پھر 26 سے 11 کی تیاری کر رہا ہے لشکر اور کیا اس بار لشکر وہ گلتیاں نہیں کرنا چاہتا جس نے 2008 کے حملے میں اس کے ناپاک چہرے کو دنیا کے سامنے بے نکاب کر دیا تھا سال 2008 میں ممبئی پر 26 سے 11 کے آتنکہ حملے کے دوران اجمل کساب اکلوتا حملہ ور تھا جسے زندہ پکڑا گیا کساب کے پکڑے جانے تک یہ صاف نہیں ہو پا رہا تھا کہ ممبئی پر کہر برپانے والے کون ہیں ان کی تعداد کتنی ہے لیکن زخمی کساب نے اسپتال پہنچتے ہی ایک خوفناک ساجی سے پردہ اٹھا دیا کساب نے اپنی اور باقی حملہ وروں کی پہچان اور مقصد کا کھولا سکھیا کساب نے ہی بتایا تھا کہ حملہ ور کل دس کی تعداد میں ہیں اور سبھی کو بھارت کے دشمن نمبر ایک حافظ سعید کی آتنکی سنگٹھن لشکر تیبہ کے کیمپ میں ٹریننگ دی گئی ہے کساب کے بیان کی وجہ سے باقی آتنکیوں سے مقابلہ کر رہے سرکشہ بلوں کو اہم جانکاری ملی اس جانکاری نے آتنکی حملے کو ناکام کرنے میں بڑی مدد کی یہی وجہ ہے کہ لشکر کساب کو نہیں مانتا گود سٹوڈینٹ مانا جا رہا ہے اسی لیے لشکر نے اپنے آتنکی ٹریننگ میں کساب چیپٹر کو بھی شامل کر لیا ہے جس میں نئے رنگ روٹوں کو دی جا رہی ہے کساب کی گلتیوں سے سبک کی ٹریننگ اور کشمیر میں گرفتار آتنکی حبو ہنجالہ کے بارے میں خبر ہے کہ اس نے لشکر کے آتنک کے کار کھانے میں چل رہی ٹریننگ کے بارے میں جانچ ایجنسیوں کو تفصیل سے بیان دیا ہے ہنجالہ نے بتایا ہے کہ اس ٹریننگ میں آجمل کساب کی وہ کونسی پانچ بڑی غلطیاں ہیں جسے لشکر اپنی آتنک کی رننیتی کے لیے خطرناک مانتا ہے ہنجالہ نے یہ بھی بتایا کہ وہ خود کیسے لشکر کے کیمپ میں پہنچ گیا اس کی کہانی بھی کساب کی کہانی سے الگ نہیں ہے پاکستان میں آتنک کی ایسے ہی ایک ٹریننگ سکول میں اجمل کساب نے بھی ماسوموں کا کھون بہانے کی ٹریننگ لی تھی وہ ٹریننگ کیمپ بھارت کے دشمن نمبر ایک ہافیس سعید کی آتنک کی سنگٹھن لشکر تیبہ چلا رہے تھے آتنک کیز سکول میں اجمل کساب کو ٹریننگ دی گئی تھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ بے گناہوں کا کھون بہائے اسے یہ بھی تاقید دی گئی تھی کہ پکڑے جانے کی بجائے اسے لڑتے لڑتے جان دے دینی ہے ممبائی حملے کے دوران کساب یہ سبق بھول گیا وہ پکڑا گیا اور یہ راز گھول گیا کہ لشکر تیبہ نے ہی بھارت پر سب سے بھیانک حملے کی ساجش رچی تھی مگر اگلے کسی بھی حملے میں لشکر یہ گلتی دوہرانے کو تیار نہیں ہے اس لیے وہ آتنک کے سکول میں چلا رہا ہے کساب کلاس آتنک کی سنگٹھن لشکر تیبہ نائے رنگروٹوں کے لیے اجمل کساب کی گلتیوں پر کلاس چلا رہی ہے یہ خلاصہ جون دوہزار چودہ میں گریفتار ہوئے لشکر کے آتنکی محمد جنید عرف ابو ہنزیلا نے اپنی پوچھتاچ کے دوران کیا ہے ابو ہنزیلا اب تک کا اکلوتا آتنکی ہے جس نے یہ سویکارہ ہے کہ وہ ایک ٹریننگ کیمپ میں اجمل کساب سے ملا تھا خبروں کے مطابق پوچھتاچ کے دوران ابو ہنزیلا نے بتایا کہ لشکر کی ٹریننگ کے دوران اسے ایک بار اجمل کساب سے بھی ملنے کا موقع ملا تھا یہ وقت تھا ممبئی حملے سے قریب ایک مہینے پہلے کا جب وہ پاکستان کے کبزے والے پنجاب کے ملتان زیلے کے ٹریننگ کیمپ میں تھا لشکر تیبہ کے بوری والا سہی والا کیمپ میں ہنزیلا کے ساتھ تب کساب بھی موجود تھا دونوں کا عام نہ سامنا ہوا تو زیادہ بات نہ کرنے والے کساب نے ہنزیلا سے کچھ دیر گفتگو بھی کی ہنزیلا کا یہ بیان پاکستان کے جھوٹ کے خلاف ایک بڑا ثبوت ہے کیونکہ کساب کی ہی طرح ہنزیلا بھی پاکستان کا ناغریک ہے خبروں کے مطابق پوچھتاش میں ہنزیلا نے جو جانکاری دی اس کے مطابق محمد ناوید عرف ابو ہنزیلا پاکستان کے ملتان کا رہنے والا ہے ہنزیلا کے مطابق اس کے پیتا پاکستانی پوجھ کے ریٹائرڈ ڈرائیور ہے اپنے بھائی کے ساتھ ہنزیلا نے جماعت ادعویٰ کے مدرسے میں داخلہ لیا تھا جماعت ادعویٰ کے ذریعے ہی وہ لشکر کے آتنکی کیمپ میں پہنچ گیا ابو ہنزیلا کا یہ خلاصہ بہت سنسنی کھیز ہے کیونکہ حافظ سعید جماعت ادعویٰ کو گیر سرکاری ساماجک سنگٹھن بتاتا ہے پاکستان بھی اس کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے لیکن اب اس کے چہرے سے نکاب ہٹ چکا ہے یہی وجہ ہے کہ پچھلے ہی مہینے پچیز جن کو امریکہ نے جماعت ادعویٰ کو آتنکی سنگٹھن گھوشت کر دیا تھا مجھے کاما زیادہ دیریجی one клتی کاری سنگٹھن ڈیر ایجانا پچھن ڈیر ایس طریقے لیکن با دانکی سنگٹھن کرنے کا سمجھے آتنکی سنگٹھن آتنکی سنگٹھن ہم ری چواستان بھی ایسان پر کچھنے از وی داختی سنگٹھن آتنک ہ Korea ہاں پچھنے سنگٹھنے ہی پریم پر کچھنے سو پریم کچھنے تو وہ کچھنے ہماریہ ہے امریکہ کے پابندیاں ہمارے لیے کوئی حرصیت نہیں کرتی تو اس بجال سے ہم یہ پیسٹان پرسٹان کے پیسٹانا چاہتے ہیں کہ ان کو اپنے ربیجے تبدیل کرنے چاہیے امریکہ کے اعلان کے بعد ابو ہنجالہ کے بیان نے بھی اتار دیا ہے جماعت اتاوا کا مخوٹا ہنجالہ کے مطابق لشکر کے نام سے چندے والی جماعت اتاوا کے آتنگ کے کار کھانے میں ایک بار مکسر اکسر کیمپ میں 2009 میں کساب کلاس لگی دورائے شفا یعنی دھارمک ٹریننگ کے دوران یہ کلاس لگی لیٹی کے ٹرینر نے اس دوران رنگ روٹوں کو ایک ویڈیو دکھایا ویڈیو میں گرافکس کے ذریعے کساب کی پانچ گلتیاں گنائی گئی جن میں پہلی گلتی موٹر بوٹ کو تباہ نہ کرنے کو بتایا گیا سٹیلائٹ فون پر آکاو سے بات کرنا دوسری گلتی تھی فون پر اتری نام کے ساتھ بات کرنا تیسری گلتی تھی چوتھے گلتی مومبئی حملے کے دوران بندھک نہ بنا پانا تھی جبکہ کساب کی پانچویں گلتی پکڑنے سے نہ بچ پانے کی تھی مومبئی حملے کے دوران یہ وہ گلتیاں تھی جس نے آتنگ کی سموچی ساجش سے پردہ اٹھانے میں مدد کی موٹر بوٹ سے ملے سبوت, جی پی ایس ڈیوائز اور میڈن پاکستان چیزوں سے ہی ثابت ہو سکا کہ آتنگ کی سمندر کے راستے سے پاکستان کی طرف سے آئے تھے سیٹلائٹ فون کے لاغ سے بھی یہ ثابت ہوا کہ آتنگ کی حملے کے دوران پاکستان میں بیٹھے آقاؤں سے وہ حکم لے رہے تھے کیونکہ شروعاتی سترکتہ کے بعد آتنگ کی باتچیت میں اپنے اصلی نام کا استعمال کرنے لگے تھے اس لئے بھارتی اجانچ کرتاؤں کو ان کی اصلی پاکستانی پہچان کو ثابت کرنے میں بھی آسانی ہوئی بندھک سنکٹ نہیں پیدا ہوا اور کساب کی گرفتاری نے پاکستان کی پول کھولنے میں کوئی قصر باقی نہیں رکھی بیر رپورٹ آئی بیئن سیون اور بھارت کے دشمن لشکر کی آتنگ کی پاچھالا کے بارے میں جو جانکاری سامنے آ رہی ہے اس سے یہ آشنکہ بھی پیدا ہو گئی ہے کہ کیا چھبیس گیارہ جیسے کسی اور حملے کی سازش رچی جا رہی ہے یہ سوال اس لئے بھی اہم ہے کیونکہ لشکر کی بھارت ویرودی سازشوں پر اب بھی لگام نہیں لگ سکی ہے بھارت کے خلاف پچھلا بڑا حملہ لشکر نے ایک مہینے پہلے کیا تھا یہی وہ حملہ تھا جس کے بعد امریکہ نے بھی پچھلے مہینے لشکر کے مکھوٹے کے طور پر چل رہے سنگھٹن جماعت الدعوہ کو آتنگ کی سنگھٹن قرار دے دیا موسیقی 26 نومبر 2008 ممبئی میں کتلے آم 26 گیارہ کے حملے میں 163 لوگ مارے گئے تھے حملے میں پکڑے گئے اجمل کساب نے بتایا کہ یہ ساجش لشکر طیبہ اور پاکستانی خوفیہ ایجنسی آئیس آئی کے ناپاک گڑھ جوڑ کا نتیجہ تھی کساب نے بتایا تھا کہ سبھی دس حملہ وروں کو لاہور کے پاس مریض کے میں بھی ٹریننگ دی گئی یہی پر جماعت الدعوہ کا بھی مکھیالہ ہے 26 گیارہ حملے کے قریب سات سال بعد کشمیر میں گرفتار آتنکی ابو ہنجالہ کے بیان سے بھی لشکر جماعت اور حافظ سعید پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں سوال بھی کھڑا ہو گیا ہے کہ کیا پھر سے 26 گیارہ جیسے حملے کی تیاری کر رہا ہے لشکر کیا لشکر بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے سوال اس لئے اٹھ رہے ہیں کیونکہ خبروں کے مطابق ابو ہنجالہ نے پوچھتاست میں بتایا ہے کہ 26 گیارہ سے سیکھ لینے کے لیے لشکر نے 2009 میں ہی کساب کی گلتیوں کا چپٹر آتنکی ٹریننگ میں شامل کر لیا تھا اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ لشکر بڑے حملے کی تیاری کافی وقت تک کرتا ہے ممبئی حملے کی تیاری بھی 2002 میں ہی شروع ہو گئی تھی دوسری طرف 2009 کے بعد سے لشکر کو کشمیر اور افغانستان میں ہی بھارت کے خلاف بڑے حملے کرنے میں کامیابی ملی ہے آروپ ہے کہ لشکر آتنکوادی ابو ہنجالہ جون 2013 میں کشمیر میں سینہ کی کیمپ پر حملے میں شامل تھا بہین افغانستان میں 8 اکٹوبر 2009 کو لشکر نے بھارتیہ دوتاواز کو نشانہ بنایا تھا 23 مئی 2014 کو افغانستان کے حیرات میں بھارتیہ وانیجک دوتاواز پر بھی حملہ ہوا پردھان منتری موڈی کے شپت گرہن سے ٹھیک پہلے ہوئے اس حملے کا مقصد دوتاواز کے کرمچاریوں کو بندک بنا کر کندھار جیسا سنکٹ پیدا کرنا تھا ایر انڈیا IC 814 کے ہائیجک کے بعد بھارت کو مجبورن اپنے ویبان یاتریوں کے بدلے میں تین خونخار آتنگوادیوں کو چھوڑنا پڑا ہیرات حملے کے ایک مہینے بعد امریکہ نے اپنے اسطر پر کی گئی جانچ کے بعد ساف کیا تھا کہ حملے کے پیچھے لشکر تیبہ کا ہی ہاتھ تھا زاہر ہے دوہزار آٹھ کے ممبئی حملے کے بعد بھی لشکر اور حافظ سعید ناپاک ساجیشوں سے باج نہیں آئے ہیں حالکہ 25 جون کو امریکہ نے حافظ سعید کے سنگٹھن جمعوت دعویٰ کو بھی آتنگ کی سنگٹھن گھوشت کر دیا لیکن اس اعلان کے بعد حافظ نے آرکھ لگایا کہ افغانستان میں بھارت کی مدد پانے کے لیے ہی امریکہ جمعوت دعویٰ کو نشانہ بنا رہا ہے ہمیشہ ہی یہ پروپیگنڈا کرتا ہے اور افسوس نات بات یہ ہے کہ امریکہ کے پاس اپنی کوئی معلومات نہیں ہے اور وہ انڈیا کی ڈکٹیشن پر فیصلے کرتا ہے مگر امریکہ مانتا ہے کہ ساماجک سنگٹھن کی آڑ میں حافظ بڑی چالاکی سے آتنگ کا نیٹورک چلا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ ممبئی حملے میں حافظ کا ہاتھ ہو رے کی جانکاری پانے کے بعد امریکہ نے سال 2012 میں اس پر ایک کروڑ ڈالر کا انعام رکھ دیا تھا لیکن اس کے بعد سے ہی حافظ امریکہ کو چنوٹی دیتے ہوئے پاکستان میں کھولے آم گھوم رہا ہے جماعت دعویٰ کو پہلے یون سینکشنز دے چکا تھا آج سے چار سال پہلے بسیکلی ان کو پتا چل گیا تھا پر امریکہ نے اب فائنلی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ یہ جماعت دعویٰ یہ جو ایلیس ہے لشکر تائبہ کا اور باقی پارٹی ان کے بڑے بڑے ڈیفینیشن تھے تحریک رسول اور جو ابھی آپ نام لے رہے تھے چار نام اور ہیں ان کے یہ جو ہیں یہ ایلیس اس لیے بنائے گئے تھے کہ ان کے اوپر نظر نہ پڑے باوجود اس کے حافظ شانت نہیں بیٹھا ہے یہ صاف ہے دراصل جب تک پاکستان حافظ کے خلاف ٹھوس کاروائی نہیں کرے گا وہ بھارت کے خلاف ساجشیں رچتا رہے گا جبکہ چھبیس گیارہ کے حملے کے بعد بھارت نے جماعت پر سیوکت راشتر سے پرتیبند لگانے کی گزارش کرتے ہوئے آروپ لگایا تھا کہ حافظ سعید اور لشکر تائبہ ایک ہی ہیں پاکستان میں جماعت دعویٰ کے دوہزار پانسو دفتر اور گیارہ مقدموں کے ذریعے آتنکی گدویدھیوں کا سنچالن اور آتنکیوں کو تیار کرنا چندہ کی بڑی بات ہے دنیا بھر میں چھبیس گیارہ کے پاکستانی کنیکشن پر ہوحلہ ہوا تو پاکستان نے دکھاوے کے لیے حافظ کو دو بار نظر بند کرنے کے بعد آزاد بھی کر دیا حافظ کے پرتیارپن کے لیے انٹرپول سے ریڈ کارنر نوٹیس جاری ہونے کے باوجود سال دوہزار نو میں لاہور ہائی کورٹ حافظ کے خلاف سبھی معاملوں کو خارج کر چکا ہے اپنے فیصلے میں کورٹ نے کہا کہ حافظ نہ آتنکی ہے اور نہیں جماعت الدعویٰ پرتیبندیت سنگٹھن ہے بیورو ریپورٹ آئی بین سیون اور ممبئی پر حملے کے طوران اجمل کساب نے جس طرح سازش کو انجام دیا لشکر کے مطابق وہ غلطی تھی لیکن حافظ سحید جلدی غلطیاں نہیں کرتا یہی وجہ کی بھارت کی گھیرے بندی اور امریکی پرتیبندوں کے باوجود وہ کھلیاں آتنک کا نیٹ ورک چلا رہا ہے آمیر اجمل کساب ممبئی حملے کا مہرہ حافظ سحید آتنک کی بسات پر چال چلنے والا ماہر کھلائے مگر پاکستانی عدالتوں میں حافظ سحید چیخ چیخ کر یہ کہتا ہے کہ بھارت تو اسے مسا رہا ہے وہ آتنکی نہیں بلکہ جماعت و دعویٰ سنگٹن چلانے والا ساماجک دھارے کی کاری کرتا ہے ظاہر ہے کہ مہرے اور کھلائی کے بھی سمبند کو استحاپت کر کے ہی حافظ سحید تک پہنچا جا سکتا ہے اسی مقصد سے بھارت نے قریب چار سال پہلے پاکستان کو حافظ سحید کے بارے میں دیئے گئے ڈوزیر میں ایک بڑا ثبوت دیا تھا چھبیس گیارہ کے گنہگاروں کو انجام تک پہنچانے کے بھارت نے پاکستان کو کئی ڈوزیر سوپے جن میں حملے اور ساجش میں شامل لوگوں کے خلاف بختہ ثبوت ہے پاکستان کو ایسا ہی ایک ڈوزیر پچیس فروری دوہزار دس کو سوپا گیا ڈوزیر میں کہا گیا آتنکی اجمل کساب نے حافظ سحید سے دسمبر دوہزار ساتھ اور جنوری دوہزار آٹھ میں ملاقات کی کساب اس وقت اکیس دن کی کمانڈو ٹریننگ لے رہا تھا سعید نے کساب سے کہا کہ وہ خون کی انتیم بون تک جنگ کرتی بیتل مجاہدین کیمپ میں بھی سعید حملے کے لیے چنے گئے دس آتنکیوں سے ملا تھا کیمپ میں سعید نے کہا تھا کہ جہاد کا وقت آ گیا ہے ممبئی پر شام سالے سات بجے حملہ کرنا ٹھیک رہے گا کیونکہ تک بھیڑ زیادہ ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ معصوموں کا خون بہانے کی سنگ حافظ کے ساماجی کارکرتہ کے مخوٹے کے پیچھے چھپے حیوان کو دکھاتی ہے بھارت کو لے کر حافظ سعید کے ذہن میں بھری نفرت کسی سے چھپی نہیں ہے جماعت دعویٰ کے بعد حافظ سعید نے ڈفائے پاکستان کا بھی گھٹن کیا یہ قریب چالیس آتنکی سنگٹنوں کا ملا جولا سنگٹن ہے جس کا مقصد بھارت میں آتنک فیلانا ہے حالانکہ کراچی کے اخبار روجنامہ امت کو دیئے گئے خود حافظ کے انٹرویو پر ایکین کریں تو اس میں یہ بدلہ 1981 کے بعد آیا اس سے پہلے حافظ لاہور کے انجینئرنگ اینڈ ٹیٹنولوجی یونیورسیٹی میں عربی کا پرفسر تھا 1981 میں اسے سعودی عرب میں پڑھنے کے لئے چھاتر ورطی ملت یہاں پر وہ حسامہ بن لادین کے گروہ رہ چکے شیخ عبدالبین عجیز بن باز کا ششبہ باز کے پرحاب میں آنے کے بعد ہی اس نے جماعت و دعبہ کا گٹن کیا حافظ بھارت سے اس لئے نفرت کرتا ہے کیونکہ اس کا جن بھلے ہی 1950 میں پاکستان کے سرگودھا میں ہوا تھا لیکن بٹوارے کے وقت اس کا خاندان ہریانہ سے وہاں پہنچا تھا حافظ نے اپنے انٹرویو میں بتایا تھا کہ بٹوارے کی حنصہ میں اس کے پریوار کے 36 لوگ مار دیے گیا تھا یورو ریپورٹ آئی بی انسید موسیقی